مرشک نیوز مستحق خاندانوں میں مہانہ راشن تقسیم کیا بلوچستان کے ساحری علاقے گجانی کے ساحل پر وارٹر سپورٹس کا میلا بلوچستان کوسٹل ڈیویلپنٹ آتھارٹی سپورٹس بورڈ اور پرائیوٹ سیکٹر کے اشتراک سے شروع ہو گیا رسم ملک بھر سے وارٹر سپورٹس کے مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاریوں کے لیے جن میں خواتین بھی شامل ہیں محکمہ تعلیم کی جائم سے سکولوں میں داخلہ مہم کے حوالے سے ریلی شعور جاگر کرنے کیلئے ہر مکتب فکر کے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا دیسٹرکٹ ایڈیوکیشن آفیسر رفیق ترین کا خطاب آج پولیس بلوچستان محسن حسن بچ کا ہرنائی آمد شہید پولیس اہلکار محمد وسین کے گھر جا کر تاثیت اور فاتحہ خوانی کی ان کے والد بچوں بھائیوں سے ملاقات بھی کی اور ان کے ہمراہ پولیس کے دیگر آلہ افسران بھی تھے آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بچ نے مقامی صحافیوں سے مختصر بات چیت بھی کی کمیشنر کلاتویین حافظ طاہر کا منگچر میں زیر تعمیر پنزائی جیم کا موینہ کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت حکومت عوام کو پینے کا صاف پانی فراہم کرے ہر ممکن کوشش جاری رکھے صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کارکن صوبائی اسملی اسغر تارین کے ہمراہ پشین میڈیا ہاؤس میں پریس کانفرنس ہب میں عالمی یومی سکاؤٹس منقد کیا گیا ہیلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعہ بلوچستان میر جام کمال خان سے ڈیپٹی سپیکر کامی اسمبلی کاخصیم خان سوری نے سی ایم سیکٹری ایٹ کوئی جامعہ ملاقات کی ملاقات میں بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے علاوہ بخمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ ایک خیال کیا گیا اس موقع پر بلوچستان و آمی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر احمد خان خلجی بھی موجود تھے دکی سے آپ کو اپڈیٹ کریں دکی کول مائنز پروجیکٹ کے تحت ایف سی چراسی ونگ کے کیپٹن امیر نے مستحق خاندانوں میں مہانہ راشن تقسیم کی اس موقع پر ان کے ہمراہ صوبے دار میجر محمد اکبر اور آر پی انچارڈ سراج الدین بھی ہمراہ تھے تقریب میں اکتر مستحق اور غریب خاندانوں میں مفت راشن تقسیم کیا گیا راشن لینے بالوں میں غریب بیوہ اور یتیم بھی شامل تھے اس موقع پر کیپٹن امیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایف سی دوہزار گیارہ سے غربہ اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ راشن ہر مہینے بقائدگی سے دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ایف سی سکیورٹی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ فلاہی کاموں پر توجہ دے رہا ہوں علاقے میں مختلف طرح قیادی منصوبہ پر کام جاری ہے بلوچستان کے ساحلی علاقے گدانی کے ساحل پر وارٹر سپورٹس کا میلا بلوچستان کوسٹل دیولپمنٹ اتھارٹی سپورٹس بورڈ اور پرائیوٹ سیکٹر کے اشتراک سے شروع ہو گیا جس میں ملک بھر سے وارٹر سپورٹس کے مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے لیے جن میں خواتین بھی شامل ہیں گدانی ساحل پر اخیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے ایونٹ کے اورگنائزر کے مطابق اس قسم کے ایونٹس کا مقصد دنیا بھر کے سیاہوں کو پاکستان کے ساحلی علاقوں سے روشت ناس کرانے کے لیے ساتھ ساتھ انہیں یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کے ساحل سیاحت کے لیے انتہائی پرکشش اور پرامن ہیں انہوں نے بتایا کہ گدانی کے ساحل پر آج وارٹر سپورٹس کے حوال سے بیچ فوٹ مال بیچ واری بال کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساحل پر پہلی بار بیچ رگبی کے مقابلے کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے ہرنائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں محکمہ تعلیم کی جانب سے سکولوں میں داخلہ مہم کے حوالے سے ریلی شعور اجاگر کرنے کے لیے ہر مطبع فکر کے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہرنائی میں داخلہ مہم کے سلسلے میں عبام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے محکمہ تعلیم زلہ ہرنائی کے جانب سے ہرنائی بازار میں ریلی مکالی گئی قبائلی متبرین علماء اکرام مسابضہ انجیوز سمیت تاجران کلسٹرز ممبران اور دیگر کاروباری شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی حکومت اور محکمہ تعلیم کا مشن ہے کہ تعلیم کو عام کرنے اور تعلیم سے محروم بچوں کو سکولوں میں داخل کرنا ہے جس کے لیے محکمہ تعلیم عوام کے ساتھ مل کر اس مشن کو کامیاب بنائے آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بچ کا ہرنائی آمد شہید پولیس اہلکار محمد وسیم کے گھر جا کر تازیت اور فاتحہ خوانی کی ان کے والد بچوں بھائی سے ملاقات بھی کی اور ان کے ہمراہ پولیس کے دیگر آلاف سران بھی موجود تھے آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بچ نے مقامی صحافیوں سے مختصر بات چیت بھی کی آئی جی پولیس کے ہمراہ سی سی پی او ابدالرزاق چیما ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ایتزاز گوریا کمانڈ بی سی فررخ اور دیگر افسران بھی شامل تھے ہر نائی میں بلوچستان کی تاریخ و پولیس کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے محمد وسیم شہید کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بلوچستان پولیس نے ہمیشہ عوام کے جانوال کے تحفظ اور اپنے فرائز کی انجام دہی کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے کمیشنر کالات وین حافظ تاہر کا منکچر میں زیر تعمیر بنزائی ڈی ایم کا معاینہ کام کے رفتار کو تیز کرنے کی حدایت حکومت عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کرے بنزائی ڈی ایم کی تعمیر سے منکچر کے عوام کو پینے کا صاف پانی محیصر ہوگا اور ڈیم کے مصبت اثرات سے وارٹ لیول پر بھی کافی اثر پڑے گا اس موقع پر جبٹی کمیشنر کالات شہک بلوچ ایکسین پی ایچ ای کالات رحمت اللہ زہری اے سی پی کالات وین عبدالغنی منگل اے دی پی اینڈ ڈی کالات وین محمد صادق نتائی سپریٹینڈنڈ ڈیویلپمنٹ ایس ڈیو پی ایچ ای کالات سائٹ انچارج اور دیگر بھی موجود تھے دیگر نے کمیشنر کالات وین کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سال دوزار اٹھرہ میں سترہ کروڑ چالیس لاکھ روپے کی خطیر رقم سے عوام کو پینے کی فراہمی کے لیے پنزائی ڈیم کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا صوبائی حکومت مستحقم ہے اپوزیشن کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے قائن کمیٹی کام کر رہی ہے وفاق سے صوبے کے حقوقی بات کی ہے اپوزیشن راہنما اور مرکز میں اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں لاپتہ افراد کی بازیابی میں پی جی آئی حکومت نے اہم رول ادا کیا ہے صوبے میں بلوجستان عوامی پاتے کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ چل کر صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں گے صوبے میں تعلیمی پاسکماندگی دور کرنے کے لیے چھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سلسلے میں بعض سخت فیصلے نہ گزیر ہیں ہب سے آپ کو اپڈیٹ کریں عالمی یومی سکاوٹنگ امامہ پر ڈپٹی کمیشنر لسبیلا حسن بکار چیمہ کے ہدایت پر ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آفیسر لسبیلا بوائی سکاوٹس سسیلیشن کے کمیشنر حاجی نوید احمد حاشمی ڈسٹرکٹ سکاوٹس آرگنائزر محمد علی شاہ سیکریٹری بوائی سکاوٹ محمد رفیق بلوج اور ڈیڈی ایس او نظیر احمد کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں ڈیڈی او ایڈوکیشن گہرام خان مکسی ڈیڈی او ایڈوکیشن گودانی فقیر محمد سمیدیگر نے شرکت کی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز